نحمد نسلی علی رسولہ الكریم ہمارے ایک ساتھی تھے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اہل حدیث جو ہیں نام نحاد اہل حدیث جو ہیں وہ تقلید کے مخالف ہوتے ہیں دعویٰ تو یہ کرتے کہ ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے لیکن جب موقع پڑھتا ہے اور ہم ان کے ممبروں سے بیان جب سنتے ہیں تو ان کے بیانوں میں صرف اور صرف امام ابو حنیفہ اور حنفی مسلک کی ہی مخالفت کرتے ہیں امام شافی کے مسائل مسئلہ مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں امام مالک کے مسئلہ مسائل ہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتے ہیں امام احمد بن حنبل ان سب کے مسائل پر اعتراض نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ ایمہ ارباہ جو ہیں ان کو ماننے والے سارے کے سارے مقلد ہیں اور صرف اور صرف حنفیوں کی مخالفت کیوں حالانکہ اس سوال کا جواب مولانا علیہ صاحب غممن دامت برکاتہم ماشاءاللہ اللہ ان کے عمرے میں برکت اتا فرماوے مولانا تارک مسعود صاحب یہ سب بھی دے چکے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے میں ایک ایسا جواب دینے جا رہا ہوں جو تھوڑا ہسٹری سے بھی ریلیٹڈ ہے اور دنیاوی حقیقت سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اور فرقے کیوں اصل میں پیدا کیے جاتے ہیں اصل میں انگریز جو ہیں بریٹش جو حکومت ہے اس کا ایک طریقہ ایکار رہا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں سے نہیں لڑتے آپ ہسٹری چیک کریں گے توارک کو دیکھیں گے تو وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں بھی توڑ پیدا کرتے ہیں اپنے جاسوس سازز کرنے والے عورتیں اس طرح اندر غصہ کے بھی یہ مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں تو ایک تو باہر سے لڑائی کرتے ہیں ایک اندر سے بھی لڑائی کرتے ہیں اور یہ طریقہ ایکار انہوں نے ہر زمانے میں اپنایا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ہے مسلمان ہے لیکن اور وہ تخت کا دعویدار بھی ہے لیکن تخت پر کوئی اور بیٹھا ہے تو جب وہ غیروں کی مدد سے خصوصاً نصرانیوں کی مدد سے تخت حاصل کرے گا اور حالانکہ اس کو بڑا حمدرد لگیں گے کہ دیکھو یہ نصرانی ہو کے بھی مجھے تخت حاصل کرنے میں مدد کر رہے ہیں تو اس کو تخت پر بیٹھا دیں گے تو ظاہر اسی بات ہے جو نصرانیوں کی طرف سے تخت پر بیٹھا ہے وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھے گا تو یہی پولیسی ان کی رہی ہے کہ تخت پر تو مسلمانوں کے مسلمان ہی بیٹھے گا لیکن ہماری مرضی کا بیٹھاؤ تاکہ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھے یہ ان کی پولیسی رہی ہے دوسری پولیسی ان کی یہ رہی ہے تو پہلے پولیسی پہلے سننی جیے کہ کسی بھی ملک کے اندر انہوں نے جب حملہ کیا تو وہاں سے جانے کے بعد ان کے آپس کے مسائل کے اندر اتنا الجا دیا کہ اصل کلپریٹ اصل بدماش کون تھا اصل اس بدحالی کے لیے اور ہماری اس بربادی کے لیے اور ہمارا حملہ کرنے کے لیے کون ذمہ دار تھا وہ وہاں کی عوام بھول جاتی ہے جیسے کوریا کے اوپر حملہ کیا تو کوریا کے اوپر حملہ کرنے کے بعد وہاں سے جب نکلنے لگے تو کوریا کو دو ملکوں میں بانٹ دیا اب یہ کوریا والے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں لڑنے ہیں ان کو یہ بھول گئے کہ اصل ہمارا دشمن کون تھا ویت نام کے اندر بھی تقریباً انہوں نے یہی کیا تھا ویت نام کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے تھے جرمنی جو اتنا ترقی آفتا ملک ہے اس کو اسٹرن جرمنی ویسٹرن جرمنی اسے دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا تو بجائے امریکہ جو جرمنی کی بربادی کے لیے اصل ذمہ دار تھا وہ ان کو یاد رہتا سالوں تک اسٹرن جرمنی ویسٹرن جرمنی ایک سوویٹ رسیہ کے ڈومیننس والا اور ایک امریکہ یو ایس اے کے ڈومیننس والا یہ آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں حالانکہ ان کو بانٹنے والا ایک ملک کے دو ٹکڑے کرنے والا ہندوستان پاکستان بانگلہ دیش ایک بہت بڑا ملک تھا جاتے جاتے ٹکڑے کرتے گئے اور کشمیر کا ایک مسئلہ چھوڑتے گئے اب بجائے ہندوستان پاکستان بانگلہ دیش یہ سارے ملکیں سوچتے کہ ہم کو جو دنیا کی چوبیس پرسنٹ جی ڈی پی جن کے پاس تھی بہت دنیا کا ایک دم طاقتور ملک جو تھا اس ملک کو کس نے بے حال کیا کس نے برباد کیا اس کے پیچھے اپنا دماغ لڑاتے اور پھر انگریزوں کے پیچھے پڑتے اس کے جائے ان کو ہی آپس میں باٹ دیا اب اس دشمن کو بھول گئے آپس میں لڑنے لگے تو یہ ان کی بہت خطرناک پولیسی رہی حال ہی میں انہوں نے یہ پولیسی اجمائی عراق کے اندر کہ عراق کے اندر انہوں نے بہت زبردست بربادی کی ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے سے حملہ کیا اور وہ ویپنس تو نکلے نہیں ٹانی بلیر اور بوسٹ نے چھوٹی سی معافی مانگ لی لیکن اب چونکہ سنیوں سے حکومت چھینی دی پھر سے سنی حکومت میں آتے تو بدلہ لیں گے تو اس سے بچنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ سنیوں سے حکومت لی اور شیعہوں کو سونپ دی اب بجائے امریکہ سے بدلہ لینے کے اس سے دشمنی یاد رکھنے کے یہ آپس میں لڑنے لگیں اور ایک دوسرے کو دشمن بنانے لگیں تو یہ دو پولیسی ہے بڑے غور سے ایک تو ہمارے موافق کا آدمی حکومت میں بیٹھانا تاکہ ہمارے لئے نرم گوشہ رکھے اور ہمارے موافق کام کرے اور دوسرے ان کو آپس میں الجا دو تاکہ ہم کو ہماری دشمنی بھولی جائے یہی کچھ انہوں نے کیا ہے اب ہنفیوں سے دشمنی کو ہنفیوں سے یہ کیا لے نہ دینا اہلِ عدیس کو یہی پولیسی انہوں نے اس معاملے میں بھی اپنائی ہے سب سے پہلے اسلامی حکومت جو ہے یہ اسمانی ترکوں کی دنیا کے اوپر آٹھ سو سال تک رہی دنیا کے سب سے بڑے جیوگرافیکل ایریا کے اوپر سب سے بڑی پاپیلیشن کے اوپر دنیا کی تقریبا ایک زمانے میں فورٹی ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی ان کے پاس تھی اتنی بڑی حکومت اور آپ کو تاجب ہوگا جب آدمی حکومت کرتا ہے تو ظلم لازمی چیز ہے آپ کے جو ویروتی ہیں آپ کے جو مخالف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنا سازی سے کرنا لیکن بھی فضل اللہ کی فضل سے اس حکومت نے سب سے لیسٹ ایویل ایمپئر سب سے کم ظالم حکومتوں میں دنیا میں کر کسی کا نام آتا ہے تو عثمانی ترکوں کا نام آتا ہے اور سب سے آپ پتہ کریں گے بکس کے اندر ہسٹوریکل جو بک سے پڑھیں گے تو موسٹ ایویل ایمپئر دنیا کی سب سے ظالم حکومتوں میں بریٹش ایمپئر کا نام آتا ہے خصوصا ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش والے تو جانتے بھی ہیں کہ انگریز اپنی گھر کے اور اپنی کوٹھیوں کے بہار دروازے کے بہار بورڈ لگاتے تھے کتے اور ہندوستانیوں کو یہاں پہ انٹری نہیں ہے تو اب اتنی بڑی عثمانی ترکوں کی جو حکومت تھی دنیا کے اوپر خلفہ راشدین کی حکومت کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام کو چمکایا ہو تو یہ خلفہ راشد کی حکومت تھی اور الحمدللہ الحمدللہ حنفی تھے مقلد تھے اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے ہندوستان کے اوپر بھی مغلوں کی حکومت رہی یا التمش کے زمانے سے یا الاؤدین کھلجی کے زمانے سے جتنی حکومت رہی الحمدللہ حنفی تھی بلکہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ حنفیوں نے حکومت کی اور اس کے علاوہ جتنے بادشاہوں نے حکومت کی یا تو شافعی تھے یا تو حنبلی تھے یا تو مالی کی تھے اہل حدیث ایک بھی حکومت بڑے غور سے سننا ایک بھی حکومت دنیا میں اہل حدیث نہیں تھی نہ ایک بھی بادشاہ اہل حدیث گزرا کیونکہ اہل حدیث فرقہ ہی انگریزوں نے وجود میں لیا اپنی اسی پالیسی کے تحت کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ ہم کو بھول جائیں تو عثمانی ترکوں کی حکومت کو کمزور کرنے کے لئے سب سے پہلے انگریزوں نے ایک آدمی تیار کیا جس کا نام لورنس آف آریبیا ہے یہ کوئی قیامت میں اللہ کو جواب دینے کی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں فلمیں بھی بنی ہیں لورنس آف آریبیا کر کے جس کا اصلی نام تھا تھومس ایڈورڈ لورنس جو ہسٹری کے اکسپورڈ یونیورسٹی کے اندر سے اس نے ڈگری حاصل کی تھی اب ہسٹری اس نے پڑھی تھی تو کیا پڑھی ہوگی آپ جانتے ہیں کرسچینوں کا زخم بالکل تاجہ تھا مسلمانوں سے ڈیڑھ سو سال کی لڑائی کے اندر مسجد اقسا کو ہارا تھا اس کے بعد مسجد اقسا کے اوپر ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے عثمانی ترکوں کو جنہوں نے اپنا قبضہ آخری بادشاہ عبد الحمید تک برقرار رکھا اور ہنفید پکے ہنفید اہل سنت الجماعت کے آدمی تھے تو اکسپورڈ یونیورسٹی کے اندر اس نے ہسٹری میں کیا پڑا ہوگا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اب اس آدمی کی قابلیت صرف اتنی ہی نہیں تھی اس آدمی نے ملٹری سکول کے اندر بھی ٹریننگ لی اور یہ کرنل کے رینک کا آدمی تھا کوئی معمول ہی نہیں تھا کرنل کے رینک کا آدمی تھا اب یہ آدمی ہسٹری کے اندر کا گریجیویٹ ہے ملٹری سکول کا کرنل ہے ہونا یہ چاہئے تھے کہ بریٹیش فوج کے اندر یہ آدمی اپنی خدمت دیتا لیکن اس کو اس سے بھی بڑا مشن انجام دینا تھا آپ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہ آدمی عرب پہنچ گیا اور عربوں کے اندر عربوں کی زبان میں کہیں تو بیداری ظاہر کی بیداری پیدا کی ان کو جگایا ان کو متحد کیا ان کو سب کو جمع کیا جو عرب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے دنیاوی زبان میں اور ویسٹرن کنٹریز کی زبان میں مغربی ملکوں کی زبان میں تو یہ کہا جائے گا لیکن حقیقت میں مکاری اس نے یہ کی کہ اس نے عربوں کو اس بنیاد پہ جمع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ عربی تھے اور یہ تو ترک تمہارے ملکوں کے اوپر راز کر رہے ہیں اصل تو حکومت یہ تمہارا حق ہے دیکھو کیسے چلا کی کے ساتھ ایک پورا اسلامی ملک جس کی حکومت افغانستان سے لے کے بتایا کہ یورپ ایشیا اور آدھے افریقہ کے اوپر اس کو توڑنے کے لیے انگریز ڈائریک نہیں ڈائریک بھی لڑ رہے تھے اور اندر خانے کیسے لڑ رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو کوئی حکومت دلاتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ میرا حمدرد آدمی ہے اور اس کے لیے وہ نرم گوشہ بھی رکھتا ہے تو مکار اچھی زبان میں تو کہیں گے عربوں کو جگایا اس نے نین سے اور ان کو ایک کیا جو قبیلے میں بٹے ہوئے تھے اور مکاری کی زبان میں یہ کہیں گے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کیا اسبیت کی بنیاد پہ جات پات کی بنیاد پہ اور آج جو عرب ملکوں کی بورڈر سے ہیں عراق ہے سیریا ہے قویت ہے سعودی عرب ہے قطر ہے بہرین ہے یمن ہے اومان ہے اور یہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس ہیں جو چھے حکومتیں ہیں یہ سب آپ کو تاجب ہوگا یہ کسی غیر مسلم یا کرسچینوں سے لڑکے یہ ملک نہیں بنے بلکہ ترکوں کے خلاف بگاوت کر کے یہ ملک تیار کیے گئے ہیں اور ان کی بورڈر بنانے والا ان کی سرحدیں تیہ کرنے والے کوئی مسلمان نہیں انگریز ہیں اس لئے بہت عجیب طریقے سے سعودی عرب کو ایسٹ میں بھی سممندر ہے ویسٹ میں بھی سممندر ہے لیکن نیچے دوسرے ملک اب ایسٹ کی منارے کو ویسٹ کی طرف جانا ہو تو پورا گھوم کے جانا پڑے تو انہوں نے سرحد بنانے میں بھی یہی بدماشی کی ہندوستان کو بھی جب بانٹا بانگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان میں تو پاکستان کو بھی دو ٹکڑوں میں بانٹا ایسٹ اور ویسٹ بنا کے اور انڈیا کے بانگال کو جب پاکستان کے بانگال سے الگ کیا تو بھی بڑی مکاری کی کہ جھوٹ کی جتنی خیتی ہوتی تھی وہ تمام کی تمام بانگلہ دیش میں رکھ دی اور جھوٹ میل کی جو فیکٹرییاں تھی وہ تمام کلکتہ میں دی ہندوستان میں رکھ دی تو ایسے مکاری کے ساتھ بٹوارہ کیا کہ پورا جھوٹ کا جو انڈسٹریز دی وہی تباہ ہو جائے تو یہ عرب ملکوں کی جو باؤنڈریز ہے یہ بنائی ہوئی انگریزوں کی ہے اور یہ انگریزوں نے عربوں کو لڑایا ترکوں کے خلاف کس بنیاد پر لڑایا تم عرب ہو یہ ترک ہیں اب دیکھو ان کو اور نیا مسلک بھی پیدا ان کی سوچ عرب ترکوں سے الگ ہونی بھی ضروری تھی اور اس کی شروعات بھی انگریز جاسوسوں کے ذریعے سے محمد بن عبدالوحاب کے ذریعے سے وہابی فتنے کے ذریعے سے ہو چکی تھی جب دوہزار دو کے اندر عراق کو قبجے گیا تو عراق انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس سے وہ ڈاکیومنٹس ملے جس کے اندر وہ چیز موجود تھی کہ محمد بن عبدالوحاب کا تعلق انگریز جاسوسوں کے ساتھ بھی تھا اور آل سعود ان کا بھی تعلق ان سے تھا اب ہوا یہ کہ ان کو عربوں کو الگ الگ ملک انگریزوں کی مدد سے ترکوں کے خلاف لڑکے ملے تو ویسے بھی یہ اس کے احسان مند تھے اور اگر ترک اور عرب ایک ہی خیالات کے مسلک کے اعتبار سے رہے تو پھر انگریزوں کو اپنا دسمن مانیں گے اس لئے دوڑا مسلک کی اعتبار سے بھی ان کے اندر تفرقہ پیدا کیا گیا جس کو وہابیت کہتے ہیں جنہوں نے طائف کو بھی اجاڑا مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی بھی کی یہ مستقل ایک بتا کہ الگ چپٹر ہے جس کے بارے میں بھی موجود ہیں ثبوت موجود ہیں جس مدینہ کے اندر ہم جس حرم شریف کے اندر ہم مچھر بھی نہیں مار سکتے وہاں سنی مسلمان اہل سنت مسلمانوں کا قتل کیا گیا تو اس طرح سے یہ فرقہ وجود میں لایا گیا ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے کیونکہ ہنفیوں کی حکومت دی اور انگریزوں نے ہنفیوں سے لی تھی تو ایک اپنے خیال کے اپنے لئے نرم گوشتہ لکھنے والے لوگ پیدا کیا جس کے اندر قادیانیوں کو بھی پیدا کیا مرزا غلام احمد قادیانی جس کو پورا کپرا پروٹیکشن حاصل تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جو قافر ہے بالکل ان کو خڑا کیا اور انہوں نے خڑا کیا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فتوہ دیا کہ انگریزوں کے خلاب جہاد حرام ہے بلکہ اب جہاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی اہلِ حدیث نام بھی اہلِ حدیثوں کی کتابوں سے ثبوت اٹھرہ کتابوں سے ثبوت موجود ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ ملکہ وکٹوریا کے باس سے وہہابی میں سے اہلِ حدیث نام الوٹ کروایا گیا اب بتائیے کسی مسلمان نے اپنا نام کسی کرسچن راجہ سے الوٹ کروایا ہو اور اہلِ حدیث کے بھی فتوے موجود ہے کہ انگریزوں کے خلاب جہاد حرام ہے علیہ حضرت احمد رضا صاحب نے بھی فتوے دیئے کہ انگریزوں کے خلاب جہاد حرام ہے اور علماء دیوبن اور انڈیا کے ہندو اور مسلمان سارے کے سارے ملکے جب انگریزوں کے خلاب لڑائی لڑ رہے تھے مولانا حسین احمد مدنی نے فتوہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے اور علماء دیوبن سے کوشش کی جا رہی تھے کہ اس فتوے کو واپس کچھ لے تب انگریزوں کے خلاب مسلمانوں نے جہاد کیا تو یہ فرقے جو انگریزوں کی مدد سے بنے تھے انہوں نے صاف صاف فتوے دیئے کہ انگریزوں کے خلاب جہاد حرام ہے اور یہ کتابیں موجود ہیں جس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہیں تو اصل حکومت ہنفیوں کی تھی آخر کار یہ لوگ بھی مسلمان تھے اب یہ مسلمان مسلمان کے اندر تفرقہ ڈالتے گئے تاکہ مسلمان یہ چیزیں بھول جائیں اب آئیے بہت اہم واقعے کی طرف سعودی کی حکومت ترکوں کے خلاف لڑکے آل سعود کو دے دی گئی اور جس کے اندر جو حکومت دی گئی وہ سلطان شاہ عبدالعزیز تھا عبدالعزیز کو حکومت دے دی گئی اور ترکوں کے آخری سلطان جو تھے وہ سلطان عبدالحمید تھے سلطان عبدالحمید اب سلطان عبدالحمید کے پاس دیکھو انہوں نے باہر سے بھی کوشش کی یہودی اٹھاسو پچاسی سے ہی فلسطین کے اندر بسنا شروع ہو گئے تھے اور اس حرکت پہ سلطان عبدالحمید برابر نظر رکھے ہوئے تھے تو سلطان عبدالحمید سخت سے سخت قانون بناتے تھے یہاں تک کہ تیس دن سے زیادہ کوئی یہودی فلسطین میں رہ بھی نہیں سکتا ایسا قانون بنایا تو ایک تھیوڈور حیرزل کر کے ایک یہودی تھا جس نے سلطان عبدالحمید کیونکہ ترکی بہت سلطنت عثمانی انگریزوں کی یہ لورنس آف عربیہ کی کوشش کی جیسے کمزور ہو گئی تھی عرب ملک چونکہ الگ پڑ گئے تھے اور اسی طرح لیبیا کے اندر مصر کے اندر بھی ہر جگہ بغاوت کروا دی تھی تو ملک کمزور پڑ گیا تھا تھیوڈور حیرزل نے ایک بہت بڑا یہودی تھا بہت بڑا زیونیسٹ تھا اس نے بہت تاریخی بات سنی سلطان عبدالحمید کے بات پروپوزل بھیجا کہ دیکھئے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کا ملک ترکی ہے کیونکہ یہود بہت بڑے بڑے بزنسمن تھے اور زمیندار جو کرزہ دیتے تھے تو بیاج اسے سود سے بہت سونا کمیا ہوا تھا اور ہٹلر نے بھی جب ان کا قتل عام کیا تو ان سے بہت بڑی تعداد میں سونا قبضے کیا تھا سویس بینک کے اندر بھی ان کا بہت سونا جمع ہے جس کے لئے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے جو مر گئے جن کو قتل کر دیا یہ ہٹلر نے حالانکہ ہم اس قتل عام کی معافقت نہیں کرتے ہیں تو اتنے مالدار تھے تو تھیوڑر حیرزل نے شاہ عبد الحمید سلطان عبد الحمید جو ترکی حکومت کے عثمانیہ سلطنت کے آٹھ سو سال چلنے والی حکومت کے وارث تھے اور اس وقت خلیفہ تھے ان کے سامنے آفر رکھی کہ آپ کا سارا کا سارا قرضہ ترکی کا ہم چکا دیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کی حکومت اور آپ کی بادشاہت کے بارے میں پورے یوروپ کے اندر اتنا پروپاگینڈا کریں گے کہ آپ کی سیٹ بھی مضبوط ہو جائے گی مطلب ایک بادشاہ کو کیا چاہیے کہ اپنی سیٹ اپنی کرسی مضبوط ہو جائے اور سارا اس کا جو قرضہ ہے وہ چک جائے اور اس کی حکومت مالدار ہو جائے بدلے میں آپ ہم کو فلسطین میں چھوٹا سا ٹکڑا دے دیجئے اب سنیے اب سنیے ایک ہنفی کا جواب جو یہود اور نصارہ کے خلاف تھا اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کو زمین تو کیا میں ایک اینچ ٹکڑا بھی آپ کو نہیں دے سکتا پورا علاقہ دینا تو یہ بہت دور کی بات ہے کیونکہ ہم وہ چیز آپ کو دے سکتے ہیں جو ہماری ہو جو زمین ہماری ہے ہی نہیں آپ کو میں کیسے دے دوں یہ زمین تو امت مسلمہ کا سرمایہ ہے یہ تو پوری امت کا سرمایہ ہے میں تو صرف اس کا رخوالہ ہوں یہ ہماری سلطنت عثمانیہ اس کی بتہ کہ جاگیر ہے اس نے دین اسلام کو مسلمان کو کم ا کے دیا ہے وہ زمین ہے وہ مقدس زمین یہ میں کیسے دے سکتا ہوں یہ تو کوشش میں لگا رہا پولینڈ کی حکومت جس کے تھوڑے بہت تعلقات تھے ترکی سے اس کے ذریعے سے اس نے پھر ایک آفر بھی جو ہے سلطان عبد الحمید کو کہ آپ قوم ایک سو پچاس میلین دس دس لاخ ایک سو پچاس مرتبہ سونے کے بریٹش جو سونہ ہیں سکھیں ہم آپ کو دیتے ہیں آپ ہم کو دے دیجئے زمین فلسطین کا ایک ٹکڑا دے دیجئے خوربان سلطان عبد الحمید پر خوربان اس خاندان کے وارث کے اوپر جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ نے پیشن گوئی کی تھی خستان تنیا فتح کرنے والے سلطان عثمان دی اس کو قبضے کر لیا الحمدللہ آج بھی ہمارے قبضے میں رسول اللہ نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن کوئی کی تھی اس خاندان کے آدمی نے کہا کہ تم دنیا بھر کا سونا بھی مجھ کو دے دو میں تم کو فلسطین نہیں دے سکتا ہوا یوں کہ کیونکہ اندر سے آج گل کے جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہر آدم میں کمپرومائز کر لیتے ہیں غیرت اور ایمان کے سودے کر لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سلطان عبد الحمید کو تھوڑے دنوں بعد گدی سے ہٹا دیا گیا اور ان کی حکومت کے اس شہر میں قید کیا گیا جو یہودیوں کی آبادی کا سب سے بڑا شہر تھا اور جس جگر میں قید کیا گیا وہ بھی یہودیوں کا تھا لیکن انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانا پسند نہیں کیا اور تو یہودیوں کی حکومت ترکی کے اوپر بھی اندر خانے یہود اور نصارہ کی اتنی قائم ہو گئے کہ 1948 میں جب یوین کے اندر ریزولیشن پاس کرنے کی بات آئی اسرائیل نام کے ملک کو آباد کرنے کے لئے سب سے پہلا ترکی تھا جو یہود اور نصارہ اس نے اس کو قبول کیا اب آئیے دوسری طرف عرب کے وہ ملک انگریزوں کی مدد سے وجود میں آئے تھے جس میں سعودی کی حکومت جہاں شاہ عبدالعزیز کی حکومت دی شاہ عبدالعزیز نے سر پرسی زکریہ کوکس جو انگریز ریسیڈنس تھا انگریزوں کا ایجنٹ تھا اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں اس آڈیو کے ساتھ بیجوں گا جس میں سا عبدالعزیز ہزار مرتبہ سر پرسی کوکس سے کہہ چکاؤں کہ اگر فلسطین کی زمین یہودیوں کو دے دی جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں بلکہ غیر یہودیوں کو دے دو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ وہ ہیں وہ یہ وہ 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 سوچ اور یہ وہ وجہ ہے کہ یہ ہنفیوں سے دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو وجود میں ہی ہنفیت کہ کوئی بھی اہل سنت حکومت اس کے خلاف ان کو وجود میں لائے گیا یہ وہ وجہ ہے کہ ہنفیوں کی یہ لوگ زیادہ کیونکہ لائے ہی ان کو اسی لئے وجود میں گیا تھا اور یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے دیکھئے بڑے گور سے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کہ ترکوں کی حکومت اس کو ختم کس نے کیا یہود اور نصارہ نے یہود اور نصارہ کے خلاف کون کا لڑا کہ ترک لڑے اور یہود اور نصارہ کا ساتھ کس نے دیا کہ مسلمانوں میں عرب وں کیونکہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے ہشٹری چیک کیجئے آپ دیکھئے کہ اسلامی دنیا جب تباہ ہو رہی تھی تو کس نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے کن کن کا ساتھ دیا یہی وجہ انگریزوں کی پولیشی کہ مسلمانوں میں آپس میں فرقہ پیدا کرو ان کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے پیدا کرو جو ہمارا ساتھ دیں اور جو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑے اور یہ بالکل محمد ابن عبدالوحاب جس کو یہ بہت بڑا مانتے ہیں انگریزوں کے ساتھ ان کے لیٹر اور انگریزوں کا کونسا ملک ساتھ دے رہا ان کے خلاف کون سے ملک کھڑے ہوئے اور سب سے بڑی بات محمد بن عبدالوحاب جس علاقے سے آیا وہ علاقہ اس بات میں نجد کا علاقہ ہے نجد کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب جس علاقے کے لوگ آتے تھے دعا کرنے کو کہتے تھے اللہ کے نبی اس کے بارے میں دعا کرتے تھے صحیح ترین حدیث اور اہل حدیث وں کی سب سے فیوریٹ کتاب بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے لوگوں نے دعا دیجئے اللہ کے نبی دعا دے رہے اللہ ہمارے مکہ میں برکت عطا فرما ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما جب نجد کے لوگ آئے نجد کے لوگ آئے اور نجد کے لوگ انگر اللہ کے نبی ہمارے علاقے کے لئے دعا کیجئے آپ صلی اللہ کے صاف الفاظ ہیں وہاں سے زلزلے ہیں وہاں سے فتنے ہیں سب سے بڑی سب سے بڑی بات بڑے غور سے سن لیجئے اسلام کے مرکز تو مکہ اور مدینہ ہے لیکن اسلام کہیں پہ دھڑکتا ہے اسلام کا دل کہیں پہ تو مسجد اقصہ ہے یہود اور نصارہ کی ہمارے ساتھ دشمنی رہی ہے اس دشمنی کی واحد وجہ مسجد اقصہ ہے ہم سے جو ڈیڑھ سو سال تک نصارہ کی جو لڑائیاں ہوئی وہ مسجد اقصہ کی وجہ سے ہوئی اور کل قیامت کے قریب بھی ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارا مرکز مسجد اقصہ رہے گا یہود اور نصارہ کے ساتھ خصوصاً جو لڑائی ہوگی وہ مسجد اقصہ کے باز ہوگی آپ دیکھئے کس نے مسجد اقصہ جو ہماری پرخوں کی ورازت دی پوری امت کی امانت دی کس فرقے نے سو پا ہے انگریز وں کی پولیش جن سے لے سو پا تو جن سے لیا ان کے خلاف مسلمانوں کے اندر فرقہ کھڑا کر دیا تاکہ مشرق کی طرف اشارہ کیا اب ایک علمی بات بھی یاد آگئی تو بہت سارے لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بلکل صاف ہے اس علاقے سے جو سب سے اہم فتنہ نکلا مسجد اقصہ کو سوپ دینے والا یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے والا فرقہ وہاں سے نکلا تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی وہ علاقہ تو اراق کا ہے حالانکہ جو بھی جیوگرافی کا جاننے والا ہو مدینہ کا لوکیشن دیکھے اور مدینہ سے اسٹ میں اراق آتا ہی نہیں ہے مدینہ سے اسٹ میں بالکل نجد کا علاقہ آتا ہے اور آپ کو تاجیب ہوگا عبدالعزیز جس نے مسجد اقصہ لکھ کے دی اور عبدالوہاب جس علاقے کا تھا اس عبدالعزیز کا لقب ہی تھا امیر آف نجف این حاسا عبدالعزیز جو تھا بادشاہ اس کا لقب ہی تھا کہ نجد اور حاسا علاقے کا امیر اور سب سے بڑی بات فیصلہ کن چیز ہم کی وحابی حکومت نکلی اور وحیے جہاں سے محمد بن عبدالوہاب کا فتنہ نکلا کہ وہ وحیے کتنا بھی لوگ تھک رہے ہیں اور یہ جس بھی حدیث سے ثابت ہوتی ہے امام نصیر حمد شریف میں مناسی کے حج کے باب کے اندر صاحب صاحب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نکل کی جس میں ہم حج پڑھ نکل مکات کس علاقے کی مکات کہاں سے ہے اس کا صاف دلیل موجود ہے جس میں مدینہ والوں کی مکات ذل حلیفہ ہے سیریا والوں کی مکات جوفہ ہے اور یمن والوں کی مکات یلم لم ہے عراق والوں کی ذات رکع ہے نجد والوں کی مکات کرن ہے اگر عراق نجد ہوتا اور نجد اور عراق نجد سے مراد عراق ہوتا تو دونوں کی مکات کی مکات جس طرف آیا اور نجد جس طرف وہاں کرن سے ہی آیا جا سکتا کرن والی مکات پتہ یہ چل گئے وہی علاقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کی وہی پالیسی کہ جن سے آپ حکومت لو ان کے مخالفت کو دو اور ان کو مخالفت پر باقی رکھو تاکہ وہ آپس میں الجے رہیں ہمارے بھولے والے مسلمان اسی چکر کے اندر فس کے حنفیت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو تیار ہی انگریزوں کی مدد سے اور حنفیوں کی حکومت ختم کرنے کیا گیا تھا اس لئے بہت اللہ ہم سب کو اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرماؤے اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ سلام کی حدیث ہے جو حق کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ترمی شریف میں حدیث بیان فرمائی کہ میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جوانی ہوگی کہ کوئی چیز گمراہی ہو اور اس کو میری پوری امت جمع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اگر تقلید کرنا اہل سنت کو ماننا یہ گمراہی ہوتا تو دنیا کی 99% امت 1200 کو جواب دینا ہے کہ میجوریٹی میں تم کیوں نہیں ہو سواد اعظم میں تم کیوں نہیں ہو اور مسلمانوں کے خلاق قرآن اور حدیث کی روشنی میں تم کیوں خڑے ہوئے ہو تو یہ وجہ ہے یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہنفیوں کی صرف تقلید کا تو بہانہ ہے ہنفیوں کی مخالفت یہ اہل حدیث فرقہ کرتا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ کی مدد سے خڑا ہوا ہے ملکہ وکٹوریا کے ذریعے سے ان کا نام رکھا ہے اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم کے اوپر رکھے اللہ کی نبی نے اہل کہتا ہے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مد بنا جو ان کو دوست بنائے وہ انہی میں سے اور مسلمان اسے بگزن رکھنے والا مسلمان کو کافر گردان انے والا مسلمان کو گمرا گردان انے والا کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے